یہ سلاب کا ڈھانچہ یہ پلائی کی شیٹیں یہ بیم کا سٹیل یہ سلاب کا سٹیل اور یہ سلاب تیار اسلام علیکم میرا نام حسیب تاز میں ایک سٹرکچل انجنیر ہوں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو سلاب کی شٹرنگ اور پورنگ کے بارے میں بتاؤں گا اسی جب آپ پہ کھڑے ہو کہ میں نے دیفرنٹ سٹیجز میں دیفرنٹ ویڈیوز بنائیے میں ساتھ ساتھ آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا رہوں گا کہ کون کون سے کیسے کیسے سٹیجز ہیں اور اس ویڈیو کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سلاب ایکچلی کیسے بھری جاتی ہے یہ ہم سلاب کو انیشل سٹیجز میں دیکھ رہے ہیں وڈن پروپس اس کے اوپر لگے ہیں یہ پہلے باٹم لگتا ہے نیچے جو یہ باٹم ہے یہ لگتا ہے بیم کا یہ دیکھ رہے ہیں آپ میرے سامنے یہ جس پہ میں کھڑا ہوں یہ پہلے باٹم لگایا جاتا ہے پھر اس کی سائیڈز لگائی جاتی ہیں اور سائیڈز کے بعد یہ سائیڈز جو ہیں ان کے سیدھا بھی ہونا چاہیے لائن میں بھی ہونا چاہیے ان سائیڈز کے بعد جو سلاب کا ایریا ہوتا ہے اس کے اندر ایک ایسا میش بنایا جاتا ہے جس کے اوپر پلیٹیں رکھی جا سکیں یہ اس جگہ پہ جیسے ایک پلیٹ پڑی بھی ہے وہ یہ جو باقی پلیٹیں یہ پوری پھیلا دی جائیں گی تو سائیڈز کے اوپر پوری کورنگ ہو جائے گی سٹیل رکھنے کے لئے پلیٹیں نہیں مجھے پلائی کی شیٹ کہنا چاہیے تھا پلیٹیں بھی لگتی ہیں لیکن یہاں پہ پلائی کی شیٹس ہیں تو یہ شیٹس اب لگی ہیں سائیڈز کے اوپر جب یہ شیٹس لگتی ہیں تو ان کو لیول کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے اور یہ آپ دیکھیں دوری سے ایک بندی بھی ہے اس دوری سے ہم پرگریسیولی تھوڑے تھوڑے دیر بعد تھوڑے تھوڑے دیسٹنس کے بعد لوری کا اور سلاب کا دیسٹنس دیکھتے ہیں اس دیسٹنس سے میں اندازہ ہوتا ہے کہ پورا لیول ہوا ہے اب یہ دیکھیں جو جو اس کا ایک پورشن ہے اس کو لیول کیا جاتا ہے یہ جو بیم کی لائن اس کو سیدھا کیا جاتا ہے اس کی سائیڈز کی ورٹیکالٹی دیکھی جاتی ہے اور اوورال اس کی صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے تاکہ یہ صاف رہے تاکہ ہم سٹیل اس کے اوپر بچھا سکیں اب یہ سلاب جو ہے سٹیل بچھانے کے لیے ریڈی ہے ایک اور چیز یہ ہے کہ یہاں پہ یہ نشان ہے چھوٹا سا یہ سلاب کی یہاں اتنی تھکنس ہے سلاب کی جتنی تھکنس بھری جائے گی یہ سلاب کی تھکنس ہمیں ایک ریفرنس پوائنٹ کو طور پر رکھی جاتی ہے اس ریفرنس پوائنٹ کو کبھی کبھی اوپر بھی رکھا جاتا ہے کیونکہ جب کانکریٹ کی جاتی ہے تو نیچے والا کبھی کبھی مٹ جاتا ہے تو یہ دو فڈ کا ڈیفرنس ہے اب یہ آپ دیکھیں باقی سٹیل کی باروں کے اوپر بھی نشان لگے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے جب ہم پورنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے ہمیں کہ کتنی ڈیپتھ ہے یہ اوپر نشان کو اور آپ کو دیکھ رہا ہے اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے اگر نیچے والا نشان مٹ بھی جائے تو بھی اب یہ بیم کا سٹیل ہے بیم کا سٹیل پہلے ایسے باندھا جاتا ہے تھوڑا سا بیم کی جو ڈیپتھ ہوتی اس سے اوپر ہی باندھا جاتا ہے آسانی سے اس کی باریں شہریں دیکھی جاتی ہیں اس کے سٹیرپ لگائے جاتے ہیں اس کا ڈسٹنس دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد اس بیم کو اندر اس کے گرا دیا جاتا ہے تو جب یہ اندر گراتے ہیں تو اس کے بعد سلیپ کا جو سٹیل ہے وہ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ہم لے کرنا اگلی آپ کو سلیڈ میں سلیپ کا سٹیل دیکھے گا اب یہ بیم کا سٹیل باندھا جا رہا ہے باقی جو دوسری بیم وہ بھی باندھے جائیں گے یہ سلیپ کا سٹیل ہے اس میں سٹیل کا سائز دیکھتے ہیں سپیسنگ دیکھتے ہیں نیچے جو سپیسر ہیں کانکریٹ کے وہ رکھے جاتے ہیں یہ نیگٹیف سٹیل ہوتا ہے جو اترہ سے ہونچا ہوتا ہے کناروں پر اترہ دبل اس کی لیئر بن جاتی ہے اور یہ آپ سارا سلیپ کا سٹیل دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ازم کانکریٹ پور کریں گے اور یہ کانکریٹ پور ہوگی اب یہ ہماری چھت بلکل کمپلیٹ ہے یہ ہمارا سٹرکچر بن گیا ہے اور باقی سلیپ کو پھر ہم اسی طرح ریپیٹ کرتے ہیں اب اس کے اوپر ہم بس پی سی سی کر کے ٹائلنگ کر سکتے ہیں فینشنگ کر سکتے ہیں اگر اس ویڈیو کے بارے میں آپ کو کوئی بھی سوال ہے تو لازمی پوچھیں میرا چینل سبسکرائب کریں میری چیزیں شیئر کریں تینکس الوٹ فیر ٹائم تینکس الوٹ